جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سلام علیکو فرنڈز یہ ویڈیو بھئی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ کرپٹو کرنسی میں یا پھر سمجھ لیں کہ کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے بلکل نئی ہیں پرائمری لیبل پہ ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار سپورٹ ٹریڈنگ یا فیٹو ٹریڈنگ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایک مناسب ٹریڈنگ سٹریڈجی یا ٹریڈنگ انڈیکیٹر کون سا ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں چیزوں پر بات کرنے والے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ چند ایسی ایکشینجیز ہیں جو کہ سینٹرلائز ایکشینجیز ہیں اور وہاں پہ آپ لوگ کی وائی سی کے بینا ہی آکر ٹریڈ کر سکتے ہیں تو ان ایکشینجیز میں سے بٹمارٹ ایکشینج بھی ایک ایسی ہی ایکشینج ہے اگر آپ لوگ کوائن مارکٹ کیاپ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کو کچھ ہی شکاہ پہ بتاتے ہیں کہ 180 کنٹریز میں یہ ایکشینج ہے اور کی وائی سی کے بینا ہی آپ لوگ یہاں پہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور چوبیت گھنٹے کا جو ٹریڈنگ والیوم ہے وہ تقریباً سترہ ہزار سے بیس ہزار بی ٹی سی کے بیچ بیچ میں کرتا ہے بتانے کے یہ مقصد ہے کہ ایک اچھی ایکشینج ہے مگر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بائنائنس کے لیول کی ہے بائی بیٹ کے لیول کی ہے یہ آپ لوگوں کے خود کی چوائس پہ ہے مگر جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ طریقہ آپ لوگ کسی بھی ایکشینج پہ کر سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی ایکشینج پہ رہتے ہوئے آپ لوگ سپاورٹ ریڈنگ کر سکتے ہیں فیچر ریڈنگ کر سکتے ہیں سیم طریقہ آپ لوگوں کو میں بیٹ مر ایکشینج پہ رہتے ہوئے بتانے لگاؤں آپ سب سے پہلے بیٹ مر ایکشینج پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو منیو میں Trade, Future, Copy Trading بغیرہ کا Option ملتا ہے Copy Trading کو اگر آپ کے پاس میں USTT ہے تو اس کے against میں آپ کوئی بھی جو ایک پیئر ہے اسے choose کر کے اپنے Trade کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے Drone میں ایک Trade لگائی ہوئی ہے TRX, USTT کے پیئر میں میرے یہاں پہ ایک جو Trade ہے کو لگی ہوئی ہے سب سے پہلا کام بھئی یہاں پہ آ کر آپ لوگوں نے اپنا Trading پیئر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے میں نے یہاں سے Trone کیا دوسری چیز جو آپ لوگوں کے لیے جو چیز آپ نے choose کرنی ہے وہ ہے Time Frame Future Trading کے لیے میں 15 minutes کا جو Time Frame ہے یا 5 minutes کا Time Frame prefer کرتا ہوں اور اگر Long Term Holding کی طرف جاتے ہیں تو میں پھر 4 hours یا پھر 1 day کا Time Frame prefer کرتا ہوں اس کے بعد میں اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو یہ Cross لگاوا نظر آ رہا ہے یہاں سے میں نے Sell لیا تھا اور اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو یہ Cross اوپر کی طرف ہے تو یہاں پہ میں نے Buy لیا تھا مطلب کہ جب Moving Average نیچے جا رہی تھی Cross آیا تو میں نے Sell لیا جب Moving Average اوپر کی طرف جا رہی تھی Cross آیا تو میں نے Buy لیا یہ Trading Strategy کیا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تمام چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہی Cover کروں گا پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ آگے آنا ہوتا ہے آپ کو یہ یہاں پہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ isolated کا انتخاب کرو گے یا Cross کا ان دونوں چیزوں کا سمجھ لیجئے اس میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے 500 ڈالر میں سے 300 ڈالر ٹریڈ میں لگے ہیں تو یہ آپ کے باقی 200 ڈالر کو نہیں چھیڑے گا اس کے لیے آپ لوگ isolated کا انتخاب کرتے ہیں Cross کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں 500 ڈالر ہے آپ نے 300 ڈالر ٹریڈ پہ لگایا ہے آپ کے ٹریڈ مائنس میں چلے گی ہے تو یہ آپ کے باقی 200 ڈالر کو بھی استعمال کر لے گا اس لیے میں isolated کو بھی رکھتا ہوں Cross کو نہیں رکھتا ہوں پھر آپ لوگوں یہاں پہ leverage کو option ملتا ہے 1x, 2x, 3x, 4x, 5x جتنا بھی آپ لوگ یہاں سے جائیں رکھ سکتے ہیں مگر میں 5x سے لے کر 20x تاکی رکھتا ہوں اب leverage کو بھی سمجھ لیجئے آپ کے پاس میں 100 ڈالر ہے آپ نے یہاں سے 5x کا leverage لیا مطلب یہ کہ آپ کا جو total asset ہے وہ 500 ڈالر کا ہو گیا یعنی کہ 400 جو ہے انہوں نے آپ کو اپنے پاس سے دیا اب آپ کو جو profit ہونا ہے جو loss ہونا ہے وہ 5x کے مطابق ہی ہونا ہے اور آپ کو maximum loss کتنا ہوگا جو کہ آپ کا amount invested ہے یا پھر آپ لوگ stop loss لگاتے ہیں تو زیادہ نقصان سے بچ سکتے ہیں میں نے یہاں سے isolated کیا 5x رکھا اور confirm پہ کلک کر دیا میری جہاں سے یہ setting ہو چکی ہے پھر آپ کو یہاں پہ limit اور market کا option ملتا ہے limit کا مطلب یہ ہے کہ ابھی price چل رہا ہے 0.0783 آپ کہتے ہو یار جب یہ price 0.065 پہ آئے تو تب میری trade لگنی چاہیے تو آپ لوگ یہاں پہ آ کر اپنا جو price ہے وہ اسے بتا دیتے ہیں open long یا open short پہ کلک کر دیتے ہیں long کا مطلب ہوتا ہے بھائی میں آپ trade لے رہے ہیں short کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ sell میں trade لے رہے ہیں دوسری چیز کیا ہے آپ کے پاس میں market کا option ہے market کیا کہتا ہے کہ یار جس time آپ trade کر رہے ہو جو price اس وقت میں چل رہی ہوگی آپ کی trade اسی وقت ہی execute ہو جائے گی اور میں mostly market کو یہاں سے select کر کے تابعی trade لگاتا ہوں فرض کر دیجئے کہ میں نے یہاں سے فرض کیا کرنے real waste بھی ہم کام کرتے ہیں میرے پاس جو بھی یہاں پہ amount تھا میں نے اسے 100% کیا leverage میرا جہاں یہاں پہ 5x open long open short کا option ہے یہاں پہ TP SL ہے یہ بھی بتاتا ہوں TP کا مطلب ہوتا ہے take profit SL کا مطلب ہوتا ہے stop loss اب میں یہاں سے جو trade ہے وہ لینے لگا ہوں long کی ہماری یہاں پہ جو پہلی position لگی ہوئی ہے اسے ہم یہاں سے close کر دیتے ہیں so that میں آپ لوگوں کو ایک نئی position لگا کر دکھا سکوں current position میں ہم اسے close کر دیتے ہیں confirm کرتے ہیں میری یہ position close ہو چکی ہے اب یہاں پہ میرا 5x ہے میرے پاس جتنے بھی funds ہیں میں 100% funds کے ساتھ میں یہاں پہ trade لوں گا میں یہاں سے open long کروں گا مطلب یہ کہ میں buy کی ایک trade لینے لگا 5x میرا یہاں پہ leverage ہے اور میں نے یہاں سے market select کیا ہوگا ہے open long پہ click کیا نیچے آ جاتے ہیں current position میں آپ لوگ دیکھو گے تو میری یہ trade یہاں پہ لگ چکی ہے آپ کو یہاں پہ یہ ایک tpsl کا option نظر آ رہا ہے آپ اس پہ click کروگے تو یہاں پہ آ کر آپ اپنا tp لگا سکتے ہو مطلب کہ کہ کہاں پہ profit جائے تو آپ لوگ اپنی trade کو close کر دو اور یہاں پہ آپ آپ اپنا stopless لگا دیتے ہو کہ maximum آپ کتنا نقصان جہاں ford کر سکتے ہو confirm پہ click کریں گے تو ہمارا یہاں پہ tpsl بھی لگ چکا ہے اور اس مختصر سے طریقہ کار سے آپ اپنی ایک future trade لے سکتے ہیں اور سیم اسی طریقہ کار سے آپ اپنا یہاں پہ short مطلب کہ sell کی trade بھی لے سکتے ہیں اب اگر آپ لوگ اس strategy کو سمجھو اس trading strategy پہ میں دو detail ویڈیوز بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ لوگوں کے اس ویڈیو کی description سے مل جائے گا اور اگر آپ لوگ bitment exchange پہ اپنا account sign up کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بے شمار sign up bonuses ملتے ہیں اور یہاں پہ آئے روز آپ لوگوں کیلئے events آتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ 4330 dollars deposit کریں اور اتنا ہی reward لیں جو کہ آپ لوگ future trading کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس event کے end دونے میں 3 دن آئے چکے ہیں جیسے یہ event end ہوگا اس کے بعد میں یہاں پہ ایک نیا event آ جائے گا اگر آپ لوگ اس exchange پہ اپنا account create کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی description سے ملے گا اور اگر اس trading strategy یا پھر future trading کے حوالے سے کسی بھی قسم کا confusion ہو ہمیں comment کیجئے ہم آپ کی ہر comment کا answer دیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے